اکرہ فلک ہیں ہمارے ساتھ جن کا سوال ہے سوال بات تو ان کی کافی لمبی ہے لیکن جو اس میں انہوں نے بڑا اہم ایک سوال پوچھا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا آپ کی اور آپ کی میسیس کی شادی مختلف زبان کے ساتھ ہوئی ہے ہماری فیملی زبان کے فر کے ساتھ شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں تو مولانا اس معاملے کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں بڑا اہم سوال ہے جی کے تو میری شادی ہم لوکل پنجابی لوگ ہیں مائیگریٹڈ نہیں ہیں اور ہماری زبان بلکل مختلف ہے اس کو چناوری بھی کہتے ہیں جانگلی بھی کہتے ہیں اور میری میسیس جو ہیں ان کی فیملی مائیگریٹڈ ہے امبالا سے تو ان کی زبان اس کے مطابق تھی تو یہ میں نے ذات پات کا تو پہلے سنا تھا کہ وئی ارائین راج پوتوں میں نہیں کرتے راج پوت ارائینوں میں نہیں کرتے لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے کہ زبان کو بھی بناتے ہیں مسئلہ جی مسئلہ تو یہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے یہ ہم نے بنا لیا ہے شرافت دیکھنی چاہیے اور نیکی کو دیکھنا چاہیے اور جوڑ ہو تو جہاں بھی ہو جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو ساری قسم کے آپ نے اپنے قوم میں شادی کی قریش کی عورتیں پھر آپ نے اپنے خاندان میں شادی کی حضرت زینب بنت جہش پھر آپ نے اپنے قوم سے باہر شادی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے طلاقی آفتہ سے شادی کی بیوہ سے شادی کی کماری سے شادی کی ہم عمر سے شادی کی عمر سے بڑی میں سے شادی کی عمر میں چھوٹی سے شادی کی مال میں برابر سے شادی کی مال میں کم سے شادی کی مال میں زیادہ سے شادی کی یہ ساری شکلیں ہیں اسی لئے اختیار اللہ نے آپ سے کروائیں کہ ان بتوں کو توڑا جا سکے یہ بہت ہی غلط روایت ہے بہت ہی غلط ارواج ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے آگے جی ہمارے بھائی ہیں بابا حمزہ ڈوگر تو یہ حال احوال پوچھنے کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیں جو مرتے دم تک میرے کام ہے کوئی ایک نصیحت پوچھنا چاہتے ہیں ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچائیں اللہ ورکبہ اللہ ورکبہ منشاءاللہ اس کے بعد بابا اگلے جو ہمارے ساتھ موسیقی